سبی کی شروعات میں ونسنٹ اور کیس نام کے دو آدمی ایک گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے وہ دونوں اس گاڑی کو روکنے کے لیے اپنی گاڑی سے اس گاڑی کے پیچھے سے ٹکر مار دیتے ہیں جس کی وجہ سے بیچ روڈ پر ایک بہت بہنکر ایکشیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد ونسنٹ اور کیس اس گاڑی کے اندر سے کوکین سے بھرا ہوا بیک چرانے کی کوشش کر رہے تھے اتنے میں وہاں پر ایک اور گاڑی آگئی جس کے اندر سے دو لوگ بھار آئے اور وہ دونوں ونسنٹ اور کیس پر فائرنگ کرنے لگے اس فائرنگ میں اس گاڑی کے آنر کی موت ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد وہاں پر پولیس آنے لگی جس کے بعد وہ دونوں کلر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے واپس بھاگ گئے اور موقع دیکھ کر ونسنٹ اور کیس بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے لیکن ونسنٹ اور کیس کے لئے اچھی بات یہ تھی کہ ان دونوں نے اس کوکین سے بھرے وے بیک کو چورا لیا تھا ونسنٹ نے اس بیک کو کیس کے حوالے کیا اور وہاں سے اپنے گھر چلا گیا گرسل ونسنٹ ایک انڈر کور ایجنٹ ہے جس نے اپنے گھر کی دیواروں پر کچھ ڈرگ مافیاوں کی تصویروں کو چپکایا ہوا تھا جن کو پکڑنے کے لئے وہ ایک سیکرٹ میسن میں انوالو تھا اور اسی مسن کو پورا کرنے کے لئے اس نے اس کوکین سے بھرے وے بیک کو چورایا تھا اور یہ کوکین کسی عام آدمی کا نہیں بلکہ ایک بہت بڑے ڈرگ مافیا کا کوکین تھا جس کے بعد ہم جینیفر نام کی اس لیڈی پولیس والی کو دیکھتے ہیں جو کچھ دنوں پہلے ایک ڈرگ ڈیلر کو پکڑنے گئی تھی لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ یہ خود وہاں پر پکڑے گئی تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کو بہت زیادہ ایسولٹ کیا تھا اور اس کا یہ ماننا ہے کہ کچھ گھوسک اور پولیس والے ان ڈرگ ڈیلر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ ان پولیس والوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی ہے ادھر وینسنٹ جب اگلے دن اپنے آفیس میں گیا تو وہاں پر ایک آفیسر باقی سبھی آفیسر کو پچھلی رات ہوئے کرائیم کے بارے میں بتا رہا تھا جو کہ وینسنٹ نے ہی کیا تھا لیکن ان لوگوں کو یہ بات نہیں پتا تھی وینسنٹ اب اس کیس کو دبانا چاہتا تھا کیونکہ اس نے بھی وہاں پر گولیاں چلا دی تھی اور اسی وجہ سے وینسنٹ نے اس کیس کو ہینڈل کرنے کی جمعیداری خود لے لی تاکہ وہ سبوتوں کو اپنے اصاف سے یوز کر سکے جس کے بعد وینسنٹ وہاں سے کرائیم لوکیشن پر پہنچ کر اپنے سے ریلیٹیٹ سبوتوں کو ڈھونڈنے لگا تب ہی وہاں پر جینیفر بھی پہنچ گئی جس نے وینسنٹ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا ڈیوٹی کی وجہ سے وینسنٹ اپنی فیملی کو بھی ٹائم نہیں دے پاتا تھا اور اسی وجہ سے اس کی وائف اپنے بیٹے کے ساتھ وینسنٹ سے الگ ایک دوسری جگہ پر رہنے لگی تھی اور وہ اپنے بیٹے کی پروریس کرنے کے لیے ایک پرائیوٹ ہسپیٹل میں نرس کی جوب کیا کرتی تھی جس سے ملنے وینسنٹ آج اس کے ہسپیٹل میں گیا تھا اس کی وائف نے اس سے وہاں پر یہ کہا کہ آج میری لیٹ چھٹی ہوگی تم تھومس کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کے کوچنگ میں چھوڑ دو تھومس اس کے بیٹے کا نام تھا اور جب وینسنٹ تھومس کو اس کے کوچنگ چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں کسی نے اس کی گاڑی پر حملہ کیا اور وہ لوگ تھومس کو کیڈنائپ کر کے اپنے ساتھ لے گئے جس کے بعد وینسنٹ کے پاس ایک سٹینلی نام کے ڈرگ مافیا کا کال آیا جس کا 25 کلو کوکین سے بھرا ہوا بیگ وینسنٹ نے چورایا تھا سٹینلی نے وینسنٹ سے یہ کہا کہ اگر اس نے اس کا 25 کلو کوکین سے بھرا ہوا ڈرگ کا بیگ اسے نہیں لوٹایا تو وہ اس کے بیٹے تھومس کو مار دے گا جس کے لیے اس نے وینسنٹ کو تین گھنٹوں کا سمیں دیا کیونکہ اسے تین گھنٹے کے اندر روب نام کے ایک ڈرگ مافیا کو یہ ڈرگ سپلائی کرنا تھا جس کے بعد وینسنٹ وہاں سے سب سے پہلے ایک پبلک واس روم میں گیا جہاں پر اس نے اپنے چوٹ پر پٹی کی کیونکہ ان لوگوں نے تھومس کو کڈنیپ کرتے وقت اس کے اوپر چاکو سے حملہ کر دیا تھا تھوڑی دیر بعد وینسنٹ کیس سے ملا اور اسے کھری کھوٹی سنانے لگا کیونکہ کیس نے اس سے یہ کہا تھا کہ یہ مالی سٹینلی کا ہے لیکن حقیقت میں یہ مالی سٹینلی کا نہیں بلکہ روب کا تھا جو کی بہت خطرناک مافیا ہے یہ ہے روب جو اپنے ہی کجن براؤدر کو الٹا لٹکا کر مار رہا تھا کیونکہ اس کی ایک چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے پولیس نے اس کے ڈرگ کے کار کھانوں پر ریڈ مار دیا تھا روب کے فادر کا یہ سپنا تھا کہ روب اپنے دھندے کو انٹرنیشنلی ایکسپینڈ کرے لیکن ریڈ پڑھنے کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پایا اور اسی وجہ سے اس نے سٹینلی سے پچیس کلو ڈرگ کھریدا تھا جس کے بعد ہم وینسنٹ کو دیکھتے ہیں اس کے پاس اس کی وائف کا کال آتا ہے جو اس سے تھومس کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور وینسنٹ اس سے جھوٹ بولتے ہوئے اس سے یہ کہنے لگا کہ تھومس اس سے نراج ہو کر کہیں چلا گیا ہے وہ تھومس کو لینے ہی جا رہا ہے اس نے اپنے دوست کیس سے ڈرگ کا بیگ لیا اور اسے سٹینلی کو لٹانے اسی کے کیسینوں میں چلا گیا جہاں پر سٹینلی نے اپنا آفیس بنایا ہوا تھا لیکن اس کے آفیس میں نہ جا کر وین وہاں کے جنس باتروم میں گیا اور جنس باتروم کی سیلنگ میں اس نے تیز کلو ڈرگ کو چھپا دیا دراصل وین کو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں سٹینلی اس سے سارا ڈرگ بھی لے لے اور اس کے بیٹے کو بھی نہ چھوڑے اور اسی وجہ سے اس نے باتروم کی سیلنگ میں تیز کلو ڈرگ کو چھپا دیا تھا اس کو فالو کرتے کرتے وہاں پر جینیفر بھی پہنچ گئی تھی اور جب اس نے وین کے ہاتھوں میں وہ ڈرگ کا بیگ دیکھا تو اسے یہ سکھ ہونے لگا کہ وین یہاں پر اسٹینلی کے ساتھ ڈیل کرنے آیا ہے اور جیسے وین اس جنس باتروم سے نکل کر اسٹینلی کے آفیس کی طرف جانے لگا تو جینیفر اس جنس باتروم میں گس کر اس کے چھپائے ہوئے تیز کلو ڈرگ کے بیک کو لے کر وہاں سے چلی گئی ادھر وین اسٹینلی سے مل کر اس کو باقی کے دو کلو ڈرگ دیتے ہوئے اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے باقی کے تیز کلو ڈرگ بھی کچھ دیر میں لے آئے گا لیکن تب تک وہ اس کے بیٹے کو کچھ نہ کرے لیکن اسٹینلی نے اس سے یہ کہا کہ یہ ڈرگ اس کا نہیں بلکہ راپ کا ہے اور راپ کو جیسے یہ بات پتا چلے گی کہ تم نے اس کا ڈرگ چھرا لیا ہے تو وہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے بیٹے کو بھی مار دے گا یہ سننے کے بعد وین گھمرا گیا اور اس سے یہ کہنے لگا کہ اس کا سارا ڈرگ ابھی تک سیپ پڑا ہے وہ کچھ ہی دیر میں اس کو بھی لے آئے گا لیکن ادھر جینیفر اس کے رکھے ہوئے ڈرگ کے بیگ کو اپنے ساتھ ایک لیڈی سپا سینٹر میں لے جا رہی تھی اور اس نے راستے میں ڈینیسن کو کال کر کے وین اور اس بیگ کے بارے میں ساری باتیں بتا دی اور ڈینیسن کو بھی یہاں پر آنے کو کہا جینیفر جب کیسینوں کے باہر ڈینیسن کا ویٹ کر رہی تھی تو اس وقت اس نے راپ کو دیکھا جو سٹینلی سے ملے سٹینلی کے کیسینوں میں جا رہا تھا اور اس کے کیسینوں میں آتے ہی سٹینلی نے وین کو باقی کا ڈرگ لانے کے لیے اپنے پاس سے بھیج دیا سٹینلی نے جب راپ سے مل کر اس سے یہ کہا کہ اس کا ایک آدمی کچھ ہی دیر میں باقی کمال لے کر آ جائے گا تو یہ سننے کے بعد راپ کو گصہ آ گیا جس کے بعد اس نے گصے میں سٹینلی سے اس کے آفیس میں چل کر ویٹ کرنے کو کہا اور ادھر جب وین اس جنس باثروم میں جا کر اپنے رکھے ہوئے بیگ کو ڈھونے نے لگا تب اسے وہاں پر وہ بیگ نہیں ملا اور اس باثروم کے باہر بیٹھے ایک گارڈ نے اس کو یہ بتایا کہ یہاں پر ایک لیڈی پولیس والی آئی تھی جو اپنے ساتھ ایک کچھرے کا بیگ لے کر چلی گئی یہ سننے کے بعد وین کو ساری باتیں سمجھ آ گئی کہ وہ بیگ جینیفر اپنے ساتھ لے کر چلی گئی جس کے بعد اس نے ایک پلین بنایا اس نے اس گارڈ کی مدد سے اس باثروم کی سیلنگ کے اندر جانے کی کوشش کی ادھر جینیفر اس بیگ کو ایک لیڈی سپا کے لوکر نمبر 32 میں چھپا کر واپس کیسینوں چلی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد اس سے ملنے اس کے پاس ڈینیسن آتا ہے جینیفر نے ڈینیسن کو یہ بتایا کہ اس نے وین کو سٹینلی کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے وین یہاں پر جرور اس کو ڈرگ سپلائی کرنے آیا ہے یہ سننے کے بعد ڈینیسن نے اس سے اس ڈرگ کے بیگ کے بارے میں پوچھا جس کا جواب دیتے ہوئے جینیفر نے اس کو یہ بتایا کہ اس نے اس ڈرگ کے بیگ کو ایک سپا کے لوکر نمبر 32 میں چھپا دیا ہے وین اس باثروم کی سیلنگ کی مدد سے ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر کپڑوں کی مینفیکچرنگ ہو رہی تھی وین نے وہاں سے سب سے پہلے اپنے کپڑے چینج کیے جس کے بعد وہ بگل کے کچن میں چلا گیا وہاں پر بین 30 کلو سگر کو ایک پنی میں پیک کر کے ایک دوسرے بیگ میں بھرنے لگا بیگ میں بھرنے کے بعد اس نے اس بیگ کی چین خراب کر دی تاکہ کوئی بھی جلدی سے اس بیگ کو نہ کھول پائے وین اس بیگ کو لے کر سیدھا ایک بار ٹینڈر کے پاس پہنچا جہاں پر اس نے اس سے یہ کہا کہ سٹینلی نے ایک بیئر کی بوتل مانگائی ہے اتنا کہنے کے بعد وہ فائنلی سٹینلی کے پاس پہنچا وہاں پہنچتے ہی وین نے سب سے پہلے ان سبھی لوگوں سے یہ کہا کہ نیچے نارکوٹکس والے پہنچ گئے ہمیں جل سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا لیکن روب نے جب اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا تو وین نے اس کو اپنا بیچ دکھا دیا اور یہ کہا کہ وہ ایک پولیس والا ہے اور تب یہ اچانک سے اس بار ٹینڈر نے اسٹینلی کے آفیس کے گیٹ کو نوک کیا جس کی وجہ سے وہاں پر موجود سبھی لوگوں کو یہ سچ میں لگنے لگا کہ وہاں پر پولیس پہنچ گئی جس کے بعد روب نے اس بیک کو بینا چیک کیے ہی اسے اپنے ساتھ لے کر پیچھے والے راستے سے نکل گیا اسٹینلی کو جب ساری چیزیں ٹھیک لگی تو اس نے وین کے بیٹے تھومس کو چھوڑ دیا وین اپنے بیٹے تھومس کے ساتھ وہاں سے جاہی رہا تھا لیکن اتنے میں روب واپس سٹینلی کے پاس موج گیا کیونکہ اس نے راستے میں اس بیک کو کھول کر چیک کر لیا تھا سٹینلی نے جلدی سے اپنے ایک آدمی کو کھول کر کے وین کو روکنے کی کوشش کی لیکن تب تک وین بہت زیادہ آگے نکل چکا تھا لیکن اس کے بعد بھی وہ آدمی وین کو ڈھونے لیتا ہے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگتا ہے وین تھومس کو بچاتے ہوئے وہاں کے بیسمنٹ میں پہنچا جہاں پر اس نے تھومس سے یہ بتایا کہ وہ ایک انڈرکور آفیسر ہے اور اس نے سٹینلی کا کوکن سے بھراوا بیک جت کیا تھا اور یہ ساری چیزیں اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے وین نے وہاں پر تھومس کو یہ بھی بتایا کہ یہی اصلی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو اور اس کی موم کو ٹائم نہیں دے پاتا کیونکہ ان دونوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وین ایک انڈرکور آفیسر ہے کبھی وہاں پر وہ آدمی پہنچ گیا جس کو دیکھنے کے بعد وین تھومس کو لے کر بھاگتے بھاگتے وہاں کے ایک کچھن میں پہنچا جہاں پر فائنلی اس کی فائٹ اس آدمی سے ہوئی اور اس فائٹ میں وین نے اس آدمی کو مار مار کر گھائل کر دیا جس کے بعد فائنلی وہ تھومس کو لے کر ایک کلب کے راستے وہاں سے جا رہا تھا لیکن افسوس اس کلب میں بہت زیادہ بھیڑ تھی جس کی وجہ سے تھومس وین سے بچھڑ گیا اور اس آدمی کے ہاتھوں پکڑا گیا جس کے بعد وہ آدمی تھومس کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا ادھر راپ کو ویٹ کرتے کرتے بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا لیکن اس نے اپنے گصے کو کنٹرول کیا ہوا تھا اور اسی بیچ اس نے سٹینلی کو ایک چھوٹی سی ڈب بھی دی جس کے اندر اس نے اپنے کجن براؤدر کی جبان کو کاٹ کر رکھا ہوا تھا راپ کا یہ ڈب بھی دینے کا صرف اتنا مطلب تھا کہ اگر سٹینلی نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو وہ اس کی بھی جبان کاٹ دے گا ادھر وین کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے لیکن اتنے میں اس کے پاس اس کے دوست کا کال آیا جس سے وین بات کرتے ہوئے اس سے ملنے کو کہہ رہا تھا اس کے کال کاٹتے ہی اس کے پیچھے ایک آدمی آیا جو اس بیلڈنگ میں کام کیا کرتا تھا وین نے اس آدمی کو بھیوس کیا اور اس کی ڈریس پہن کر اپنے بیٹے کو اس بیلڈنگ میں ڈھونڈنے لگا وین اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے ایک لفٹ کے جریے اوپر والے فلور پر جا رہا تھا لیکن جیسے اس لفٹ کا دروازہ کھلا تو جینیفر نے اسے دیکھ لیا جس کے بعد وہ اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے لگ گئی اور فائنلی یہ دونوں ایک روم میں ملے جہاں پر ان دونوں کی فائٹ شروع ہو گئی تھوڑی دیر تک فائٹ کرنے کے بعد فائنلی وین نے جینیفر کو کنٹرول کیا جس کے بعد اس نے جینیفر کو یہ بتایا کہ وہ ایک انڈرکور آفیسر ہے اور اس نے روب اور اسٹینلی کے مال کو جبت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ بات اسٹینلی کو پتا چل گئی جس کے بعد اس نے اس کے بیٹے کو کڈنیف کر لیا اور وہ اپنے بیٹے کو ہی بچانے جا رہا ہے اتنا کہنے کے بعد وین جینیفر کو اسی کی ہتھکڑی سے اس کمرے میں لگی ایک پائپ سے باندھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر اسٹینلی اپنے ایک آدمی کے ساتھ ایک پلان بنا کر فائنلی تھومس کے پاس گیا جہاں پر اس نے تھوڑا بہت تھومس کو مارا اور وہاں سے چلا گیا لیکن اس کے جاتے ہی تھومس نے یہ دیکھا کہ اسٹینلی اس کمرے کا گیٹ بند کرنا ہی بھول گیا ادھر جینیفر جیسے تیسے کر کے پاس میں رکھے ایک ٹیلی فون کے جریعے ڈینیسن کو کال کر کے یہ کہتی ہے کہ وین اسپا کی طرف جا رہا ہے اسے جا کر جلدی سے پکڑ لو کیونکہ وین کے فورس کرنے پر جینیفر نے اس کو بیک کے بارے میں ساری باتیں بتا دی تھی جسے لینے فائنلی وین اسپا کی طرف جا رہا تھا لیکن جیسے ہی وین نے اس لوکر نمبر 32 کو اپن کیا تو اسے وہاں پر کچھ بھی نہیں ملا کیونکہ اس کے وہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پر ڈینیسن پہنچ چکا تھا جس نے اس بیک کو کہیں پر چھپا دیا تھا ڈینیسن وین کو گرفتار کرنے کی کوسز کرتا ہے لیکن وین کو اپنے بیٹے کو بچانا تھا اور اسی وجہ سے وہ ڈینیسن سے فائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے وین نے فائٹ کے دوران ڈینیسن کو مار مار کر گھائل کر کے بھیوس کر دیا جس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگا لیکن تب ہی اس کے فون پر ایک ارنون نمبر سے کال آیا اور یہ کال کسی اور نے نہیں بلکہ اسی کے بیٹے تھومس نے کیا تھا جو فلال وہاں سے بھاگ چکا تھا تھومس وین سے بات کرتے ہوئے وین کو یہ بتاتا ہے کہ وہ اس کمرے سے بھاگ چکا ہے اور وہ اس کا کلب والے سیکسن میں ویٹ کر رہا ہے لیکن اس کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ یہ اسٹینلی کی ایک چال ہے جس میں وہ فز چکا ہے اور اسٹینلی یہ ساری چیزیں اوپر سے دیکھ رہا تھا لیکن وین وہاں سے بھار آ کر سب سے پہلے کیس سے ملتا ہے کیونکہ اگر وہ نارمل کپڑوں میں واپس کیسینوں میں گھومتا تو وہاں پر کوئی بھی اس کو پہچان جاتا اور اسے کوئی نہ پہچانے اسی وجہ سے اس نے کیس سے اپنی یونیفرم منگوائی تھی لیکن کیس وہاں پر وین کو سوٹ کرنے کی کوسس کر رہا تھا کیونکہ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ وین نے جو اس سے ڈرگ کا بیگ لیا ہے اسے وہ چوری چوری بیچ کر اسے پولیس کے ہاتھوں پکڑوانا چاہتا ہے بٹ وین نے اس کو سمجھاتے ہوئے اپنے بیٹے کے بارے میں ساری باتیں بتائی جس کے بعد کیس نے اس کو سوٹ کرنے کا پلان کینسل کر دیا تب ہی وہاں پر ایک آدمی آیا جس نے کیس کو اینڈ کیس نے اس کو سوٹ کر دیا ادھر جینیفر جیسے تیسے کر کے فائنلی خود کو آجات کر کے ڈینیسن کے پاس موچی جہاں پر ڈینیسن نے اس کو ساری باتیں بتائی جس کے بعد وہ دونوں وین کو گرفتار کرنے واپس کیسینوں کی طرف نکل گئے کیس کے مرنے کے بعد وین نے اس کا موائل لے لیا تھا اینڈ اپنے موائل سے اپنی وائف سے بات کرتے ہوئے کلف کی طرف جا رہا تھا لیکن تب ہی اس نے دیکھا کہ کیس کے موائل پر کسی کا وائس میسیج آیا ہے یہ وائس میسیج ڈینیسن نے اس کو بھیجا تھا جو اس کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کے پاس ڈرگ کا بیگ آ چکا ہے وہ وین کو سوٹ کر کے یہ سارا میٹر ختم کر دے اس وائس میسیج کو سننے کے بعد وین کو یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ ڈینیسن اور کیس راپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ دونوں اسی کے لیے کام کرتے ہیں ادھر جینیفر ڈینیسن کے ساتھ اسی جگہ پر پہنچی جہاں پر کیس اور اس آدمی کی ڈیڈ بوڈی پڑی تھی لیکن کیس ابھی تک جندہ تھا اور یہ بات جیسے ڈینیسن کو بتا چلی تو اس نے خود ہی کیس کو مار دیا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی سچائی جینیفر کے سامنے آئے جس کے بعد وہ اکیلے ہی ایک لیفٹ کے اندر راپ سے ملا جہاں پر ان دونوں کی بات چیز سے ہمیں یہ پتا چلا کی راپ سارے کالے دھندے اسی کی مدد سے کرتا ہے ادھر فائنلی ون نے تھومس کو دیکھ لیا تھا جو اس کے پاس جا رہا تھا لیکن اتنے میں اس کے اوپر ایک آدمی نے حملہ کر دیا جو اس کو مارنے کی کوسس کر رہا تھا لیکن ون نے ہی اس آدمی کو مار دیا جس کے بعد وہ تھومس کو لے کر وہاں سے جانے لگا لیکن تب ہی وہاں پر راپ پہنچ گیا جو ون کے اوپر اندھا دون فائرنگ کرنے لگا میں بھگا کر وہاں سے نکل گیا وہاں کے پارکنگ لوٹ میں جانے کے بعد ون اس کار سے اتر گیا اور اپنے پیچھے آنے والی گاڑی میں چڑھ کر اس کے ڈرائیور کو مارنے لگا لیکن اسی بیچ وہاں پر ایک آدمی آیا جس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی گن تھی اور اس نے اس گن کی مدد سے پورے پارکنگ لوٹ میں دھوان دھوان کر دیا لیکن جب ون اس آدمی کے ساتھ فائٹ کر کے اسے مارنے کی کوسس کر رہا تھا تو وہ آدمی ون کی گردن دبا کر اسے بھیوس کرنے کی کوسس کرتا ہے اور اسے جمین پر گرا دیتا ہے جس کے بعد وہ اپنی گن نکال کر اس کو سوٹ کرنے ہی جا رہا تھا لیکن اتنے میں تھومس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور اپنی گاڑی سے اس آدمی کو ٹھوک دیا اور فائنلی اپنے فادر کو بچا لیا اتنے میں ایک دوسرا آدمی وی گن کے ساتھ آ گیا جو ون اور تھومس کو سوٹ کرنے کے لیے ان کی طرف جا رہا تھا لیکن وہ آدمی ان دونوں کو سوٹ کرتا اس سے پہلے ہی ون کی وائف نے ہی اسے سوٹ کر دیا جو ان دونوں کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر آ گئی تھی فائنلی گن کے ساتھ وہاں پر روب آیا جس نے ون کو اور ون نے اس کو سوٹ کر دیا روب تو وہاں پر مر گیا تھا لیکن ون ابھی تک جندہ تھا اور گولی لگنے کی وجہ سے ون بہت بری طریقے سے گھائل ہو چکا تھا ادھر جینیفر اور ڈینیس اسٹینلی کو پکڑ کے وہاں سے جا رہے تھے تب ہی راستے میں جینیفر کے پاس ون کا کال آیا ون نے جینیفر کو وہ میسیس سنایا جس میسیس کو ڈینیسن نے کیس کو بھیجا تھا اس میسیس کو سننے کے بعد جینیفر کو ساری کہانی سمجھا گئی جس کے بعد جینیفر نے ڈینیسن کو سوٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ڈینیسن نے ہی اپنی گن نکال کر اسی کو سوٹ کر دیا جس کے بعد اس نے بگل میں بیٹھے ایک آفیسر کو کار ڈرائیو کرنے کو کہا تھوڑی دور آگے چلنے کے بعد ڈینیسن نے اسٹینلی کے ساتھ ساتھ اس آفیسر کو بھی سوٹ کر دیا تاکہ اس کے بارے میں جاننے والا کوئی بھی سخص نہ بچے اتنے میں وہ کار پلٹ گئی اور وہاں پر کچھ پولیس والے پہنچ گئے اور ڈینیسن اس کار سے بھار آ کر ان پولیس والوں کو یہ کہنے لگا کہ اسٹینلی ان کے پاس سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جب جینیفر نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے جینیفر کو بھی سوٹ کر دیا لیکن ان پولیس والوں نے یہ دیکھا کہ جینیفر ابھی تک جندہ ہے جو ڈینیسن کو گرفتار کرنے کو کہہ رہی ہے جس کے بعد ان پولیس والوں نے بینا سوچے سمجھے ڈینیسن کو گرفتار کر لیا اگلے دن ہسپیٹل کے اندر جب وین کو ہوس آیا تو اس سے ملنے جینیفر اس کے پاس گئی جہاں پر وین نے اس سے یہ کہا کہ وہ ایک اماندار آفیسر ہے اور اس نے جو بھی کچھ کیا وہ اپنے بیٹے کے لئے کیا تھا ادھر ہم پارکنگ لوٹ میں ایک پولیس والے کو دیکھتے ہیں جو روپ کے مرنے کی خبر اس کے فادر کو دے رہا تھا جس کا صاف مللب تھا کہ وہ بھی روپ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی بیڈیو میں صرف اتنا ہی میں ملوں گا آپ کو نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد